اسلام علیکم یونٹی نیوز سٹوڈیوز میں میں ہوا کاشا یاسین نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر ایسا الیکشن کروائیں گے کہ سب اسے قبول کریں گے وزیراعظم نادرا ہیڈکوارٹرز میں تقریب سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی سے بیلش پیپر اور جالی بوٹ ریجسٹریشن کا خاتمہ ہوگا الیکٹرونک ووٹنگ سے گھروں میں تھپے لگانے کے واقعات کم ہو جائیں گے یونیورسٹیاں بیجا دوڑ سے نکل کر میاری تعلیم پر توجہ دیں فواز چہدری اسلام آباد میں تقریب سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا میں جامعات میں موہشت کو کھڑا کیا دنیا کے جامعات میں ٹیکنالوجی کی استعمال کو فروغ دیا ہم نے بھی اپنے ملک میں ٹیکنالوجی کی استعمال کو فروغ دینا ہے لاہو جہٹاؤن اور داسو واقعات میں بھارت ملوث ہے دفتر خارجہ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ کا کہنا ہے کہ بھارت کے جھوٹ کا جواب پاکستان نے سج اور ثبوتوں کے ساتھ دیا بھارت ریاستی دہشتگردی میں ملوث رہا ہے پاکستان ہر فورم پر بھارتی ریاستی دہشتگردی کو بے نکاب کرتا رہے گا داسو واقعات چین کا پاکستان کی تحقیقات پر اس ونان کا اظہار چینی وزارت خارجہ کے جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان نے مختصر وقت میں بڑی پیش رفت دکھائی ہے چین پاکستانی دامات کو سراحتہ ہے دہشتگردوں کے خلاف کاروائے میں پاک فوج کا جوان شہید ایک دہشتگرد حلاق آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری پریس ریلیس کے مطابق دہشتگرد پاک فوج کی چوکی پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے دہشتگردوں کے خلاف کاروائے میں پاک فوج کا جوان نائک زیاددین شہید ہو گیا کراچی میں یوم آزادی پر تخریبکاری کا منصوبہ ناکام دو دہشتگرد گریفتار کرون نافذ کرنے والے اداروں نے یوم آزادی کے موقع پر کراچی میں تخریبکاری کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے ملک دشمن تنظیم کے دو منظمان کو گریفتار کر لیا حکومت کا یوم آشورہ پر دو چھوٹیوں کا اعلان وزارت داخلہ کے جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق یوم آشورہ کے موقع پر اٹھارہ آنونی سگست کو ملک بھر میں عام تاتیل ہوگی مقبوزہ کشمیر میں وزید دو کشمیری شہید مقبوزہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ نہ رکھ سکا مقبوزہ کشمیر کے ذلہ کلگام میں قابض بھارتی فورسز نے مزید دو کشمیریوں کو شہید کر دیا طالبان نے اوغانستان کے تیسرے بڑے شہر لشکرگاہ پر بھی قبضہ کر لیا قابل اوغانستان کے حالات مزید بدترین ہوتے جا رہے ہیں اوغان طالبان نے اوغانستان کے تیسرے بڑے شہر لشکرگاہ پر بھی قبضہ قائم کر لیا آج دنیا بھر میں فرزندے امام حسین کی یاد میں یومی علیہ صغیر منایا جا رہا ہے ماہ محرم الحرام کے پہلے جمعہ کو ماں اپنے بچوں کے ساتھ مجالس میں شریک ہوتی ہیں اور کربلا میں شہید ہونے والے ننھے مجاہد فرزند امام حسین حضرت علیہ صحیر کو یاد کرتی ہیں یہ ازاداری اپنی اسی فسوسیت کی بنا پر پرنالمی میڈیا اور مختلف آرمیداروں کے توجہ کا مرکز بھی بنی ہوئی ہے اداد و شمان کے مطابق سال دنیا بھر میں پچپن موالک میں تقریباً ساتھ ہزار تین سو سے زیادہ مقامات پر برپا ہو رہی ہیں اور پاکستان میں بھی مانایا جا رہا ہے سعودی عرب عزاداری سیدل شہدہ کے نقاط پر جرمانہ آئیت سعودی حکومت نے قطیف میں عزاداری سیدل شہدہ پر پابندی آئیت کرتے ہوئے ایک مسجد اور ایک حسینیہ پر جرمانہ آئیت کر دیا ادھر گوریاں ادھر گورے انگلینڈ کی کرکٹیم اکتوبہ میں پاکستان آئیں گی انگلینڈ کی منز اور پرمنٹ کرکٹیم میں ایک ساتھ اکتوبہ میں پاکستان آئیں گی تیرہ اور شود اکتوبہ کو ہر آور پرنڈی میں دو دو ٹی ٹوانٹی مہچیز ہوں گے ادھر خاتین ادھر مرد مدے مقابل ہوں گے اور نیو سٹوڈیوز سے فلوت کے لئے تاہیم مزید با خبر رہنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے یونٹی نیوز